اسلام علیکم تمام ایسٹیو ویورس کو ناصر سنزیدی کی طرف سے پیار براہ آپ اس وقت ہمیں دراز سب ڈیویجن میں جہاں پہ آج ال جی پولو کپ کا آغاز کیا گیا ہے یہاں پہ سی سی کارگل ڈی سی کارگل آ کر یہاں سے اس گیم کو آغاز کیا تھا اس گیم کو یہاں پہ چلانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ دراز میں زیادہ تر اس گیم کو پرمز دیتا ہے زیادہ تر یہی کی پلائرز گیم کو پولو گیم کو کھیلا جاتا ہے لہذا اگر ہم اگر بات کرے تو پولو گیم جو ہمارا پورا لڈاک ایک ٹرڈیشنل گیم ہے مارا کے پوچیکسے وہ گیر بات کرنے کے لئے apped میں حکوم کرنے میں لڈاک ڈیفد ڈیف دیکھ روڈціن سب سے پہلے autumn کبھیل во thirds کی کارگل کیا گیروا میراسی گیا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 اور اقلیتی جانا ہم مجھے اور اقلیتی اور اقلیتی مجھے شکر 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 بیگانا شکر شکر جناب ایکس ایسی قدیل اتوال جناب موارف شاہ ساہر حافظ امر احمد حمال عزیز استید حافظ رانس خوران اوام حولی تنبا اور ہمارے موش اندراز کس ان لوگ روم نے تحلی بار سکرد لے لکا خاص ایل جی کپ ہار اسکولوں میں آپ سب کی خدمت میں سلام علیکم اور آپ سب کو بیس خاص ایل جی ہار اسکولوں کپ کوشن لیدان میں دیاز کوشن کیس اول اگران میں آپ سب کی خوش آمد کرتا ہوں ہمارے اس ہر اسکولوں میں ہر اسکولوں میں کل چودہ ٹی میں حصہ لے رہے ہیں ان میں ہمارے دور سے آئے ہوئے ٹیمون کے نام اس طرح سے ہیں انداز شوشت جو لے سے آئے ہے آپ جب جب میں ہاں سے نمپ کروں گا کپٹین آمنا سٹی کھڑا کر کے اپنے آئیڈنٹیٹی دیکھیں انداز شوشت کیپٹن محمد افزا دراز سے کوت پولو ٹیم کیپٹن سدبک گاہی انیمل ہسمنٹریل ہے پولو ٹیم کیپٹن غلام علی مونڈک کرگل کیپٹن جنگر جو دراز سے ہمارے ٹیم ہیں تاہیر سپورس کلپ کیپٹن محمد اسماعیل تاہیر سپورس کلپ بھی محمد حسین امالی اندراز اے احمد اللہ امالی اندراز بھی غلام علی یلو پولو ٹیم کیپٹن محمد اسماعیل گوشن پولو ٹیم اے محمد حسین گوشن پولو ٹیم بھی کیپٹن محمد رہی شینہ پولو ٹیم اے کیپٹن مراج بھی شینہ پولو ٹیم بھی کیپٹن شفاکت رازا مراج باک پولو ٹیم کیپٹن عبدالوحید یہ چودان ٹیم جو ہے اس خاص سٹیٹ نیویل کی ایل جی کپ پولو ٹیم اے گوشن کی شینہ پولو ٹیم بھی کیپٹن شینہ پولو ٹیم بھی کیپٹن اگرد انجال دینے جا رہے ہیں اکسون رہیم شبیدار لژاو سکاوت Cuba جبراہم یہاں elections کو تیار رہیں گے اگرد انگرplete مہینر اور پہلے بار ایسے بہترین دریمے سے جہلے جانے والوں کو چلوں کیونکہ جس طریقے سے جلالی کے حالے جاملوں کے خطر میں اردتا چلوں تو ہمارے مزرات کے اور ہمارے پورے دسٹر کو ایسے بہترین پلیرز سے جو کیوں کیوں میں بہترین محرمز بستے ہیں اور ان کو باقی جیسے لیٹیم پارٹسرین ٹیم سے آپ لوگ کو نظر کرتا چاہو گے کہ آپ لوگ گاؤن سے باہر نکل جائیں پلیس اور پہلا جوٹی پرائے گیا پہلا جوٹی پہلا جوٹی پرائے گیا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 پہ حصہ لیا جس میں دس ٹیمیں دراست کی ہے دراست سب ڈیویجن کی ہے ایک ٹیم جو ہے سب ڈیویجن چکتن سے آئی ہوئے ہماری مونڈو کی ٹیم اور تین ٹیمیں ہماری دسٹک سے آئے ہوئے جن میں آرمی کی ٹیم ہے لڈاک سکوڈ رجیمنٹا سنٹر جو اس ٹوڈمن کے سب سے ہوت فیوری ٹیم مانی جاتی ہے اب تک کیونکہ کافی اس سے پہلے جتنے بھی مقابلے ہوئے ہیں یہاں تو اس میں کافی انہوں نے اچھا رول دکھایا ہوئے بہرحال وقت آتے ہی دیکھیں گے کہ اگلے جو جو مہج یہ آگے چلے گا تو بڑی ٹیموں کے درمیان تکر ہو جائے گی تو ایک خوبصورت مقابلہ کارٹل فینر کے بعد ہم لوگوں کو اس خوبصورت پولو خرون میں دیکھنے کو ملے گا اس بچ بال کو آگے لینے کی کوشش کرتے ہیں حملہ بدستور یہاں یکے بعد دگرے حملہ کرنے میں کامیاب انیومل ہزبنٹر کی ٹیم لیکن ابھی تک گول کرنے میں کامیاب نہیں پہلا ہاپ کا یہاں پہ کھیل جاری ہے ایک بار پھر ہم یوٹی لڈاک کے ایل جی صاحب کے مشکور ہیں جنہوں نے یہ ایل جی کپ کو یہاں شروع کر دیا دنیا کا دوسرا ہائیس پولو فیل کے ساتھ ساتھ دنیا کا دوسرا سرطرین علاقے میں آج یہ ایک تاریخ ہم نے رقم کی ہے کہ آج یہاں پہ ایل جی کپ جو ہمیں خوب تھا وہ آج یہاں تعبیر ہونے لگا ہے تو اس کے لئے میں سیکٹری یوٹ سپورٹ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں ڈنگی صاحب رویندر صاحب جو اسٹالیس گھنٹے سے اس بیچ ریفری کا اشارہ کی ہے باہر تھار لائن کے باہر جا چکی ہے خطرہ ٹھل گیا ہے تو سیکٹری صاحب کے بھی شکریہ آدھا کرتا ہے جو اسٹالیس گھنٹے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس سارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ تمام پولو لوورز کی طرف سے دراس سپ ڈیویجن کی طرف سے اور خاص کر آج کے ہمارے چیف گیس آنریبل سی سی صاحب کا اور باقی ہمارے آنریبل ایکزیکیٹیو کونسلر صاحبان اور اس کے ساتھ ہمارے ڈی سی صاحب اور ہمارے آنریبل کونسلر بیڈی سیس اور باقی ایکس ایکزیکیٹیو کونسلر صاحبان تمام لوگوں کا یہاں ڈگری کالیج کے پرنسپل ہائر سیکنڈری دراس اور باقی جتنے بھی آفیسر ہیں ہمارے ڈریکٹر انیمال انشیپ یہاں پہ ہے ڈاکٹر رضا صاحب جو کافی شوق رکھتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ بھی یہاں پہ تو ان سبوں کا یہاں پہ سوگت ہے اس بیچے ایک اچھا موقع ہے لیکن دیکھنا ہے کہ فلال ڈیفائی پولیر پاک بار کو لے کے واپس کرنے میں ضرور کامیاب ہو گئے تو ابھی تک دو دو ٹی میں گول بنانے میں کامیاب نہیں ہو گئے ہیں یقینی طور پہ جو بھی یہاں پہ گول کرتا ہے تو وہ نفسیاتی دباؤ بنانے میں کامیاب ہوگا اس بیچے خوبصورت لمبا شاد بار رہا ہے لیکن باق تھار لائن کے باہر یہاں سے سب لگ رہا ہے کہ آپ نے گیم کو خراب کر رہا ہے تو یہ نتیجہ صرف پریشر کا ہو سکتا ہے کہ ضرور پندر دس منٹ لگ پک ہو چکے ہیں تو ابھی تک گول میں کوئی ٹیم گول کا نوٹ نہیں کر سکتا ہے تو اسی وجہ سے دو دو پلیر میں آپ پریشر ٹیل اکھوڑنا شروع ہو گیا ہے تو کہیں دے کہیں وہ کھیل میں بھی یہاں نظر آ رہے ہیں ان بیچ ایک فری ہیٹ مارنے میں کامیاب خلیال پر دن جانے موقع ہے اب ان کو انٹرسپ کرنے کی کوشش کی ہے تھوڑی سی ضرور کامیابی ملی ہے لیکن دیکھنا ہے کہ آگے کامیاب ہوتے کی نہیں لیکن ایک بار پھر والس آئر لائن کے باہر وال کو واپس کرنے میں ضرور کامیابی ملی ہے تو ایک اچھا جوا بنانے کی کوشش ضرور کی دے گا اچھا مو ضرور تو رہے تھا پھر سے موقع ہے یہاں پہ بلکل گولپورٹ کے ساتھ دفاعی پلیر ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھوڑی سی ضرور کامیابی ملی ہے تو یہ کامیاب ابھی تک نہیں ہو گئے شارٹ ضرور مارا ہے لیکن پوری طرح بال کو کلیر نہیں کر پائے ابھی میں اٹکی ہوئی گوڑوں کے سموں کے درمیان بال اٹکی ہوئی بال کو شارٹ مارا ہے بالکل گولپورٹ کے پاس خطرہ ہو سکتا ہے لیکن وہاں سے شارٹ واپس کر دیا اور یہ ایک خطرہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن ابھی گولپورٹ کے درمیان بال کو واپس کرنے میں کامیاب ہولیال کے دفاعی پلیرز کی تعریف کر دی ہوں گی کافی دواوں کے موجود بھی پھر ایک بار بال تھان لائن کے باہر جا چکی ہے تو اس طرح ضرور تھوڑا سا ریلیکس پھر سے یکے بعد دگرے حملہ کرنے میں کامیاب انیمال ہزبنڈی کی ٹیم پہلا آپ کا دس منٹ یہاں ٹائم کی پر کے مطابق دس منٹ ہو چکے ہیں مزید دس منٹ باقی ہے پہلا آپ کا بالکل گول کے لیے ایک اچھا موقع یہاں انیمال ہزبنڈی کے لیے لیکن وہاں سے بال کو واپس کر دیا تو یہاں کپٹین انیمال ہزبنڈی کے بال کو واپس کرنے کی کوشش لیکن اتنا ہی دفاعی شارٹ مار کے واپس کر دیا پھر سے یہاں حولیال کے پلیر کے لیے موقع بال کو لے کے آگے بڑھ رہے گا اچھا موقع ہے لیکن دفاعی پلیر بال کے پیچھے پیچھے تو بال کو لے کے آگے بڑھنے کی ضرور کوشش کی ہے تو دیکھنا ہے کہ کامیابی ملتی ہے کی نہیں وہاں بال کو واپس کرنے میں کامیاب انیمال ہزبنڈی کے پلیر بہنیسپہ حولیال کے انیمال ہزبنڈی کے پلیر کافی سینئر پلیر سے پورے لبداق میں کافی سالو سے گیم کھیر رہے تو لیکن یہاں نوجوان پلیروں نے بھی اب تک گیم کو روک کے کافی اچھا ان کو بھی روک کے رکھا ہے اس بھی ریفری کا ویسل بھی بجائے لیکن ابھی تک کچھ نہیں تو بال فیک شارٹ مار کے پھر سے واپس کر دیا ہے ایک اچھا موقع ہے وہاں گول کرنے کا لیکن بال تھال لائن کے باہر گول مین زاکیر نے سبھے جنڈا لہرہ کے یہ بتا دیا کہ یہ خطرہ ٹل چکا ہے تو سامین کافی کوویڈ کے قارن دو تین سال سے یہ گوڑے بھی بلکل ریش میں تھے کہیں نہ کہیں ان کو بھی ٹائم ضرور لگے گا تو یہاں حولیال کے ایکسٹر پلیر سے گزارش ہے کہ وہ سٹک مانگ رہے ہیں برائے کرم ان کا جو ایکسٹر پلیر ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سٹک پچھا دے تو ایک بار میں لطاق اٹونمس ہیل ڈیولمنٹ کانسل کے سربراہ فیروز خان صاحب ان کے حراقین ایگزگیٹیو کانسلر سائیوان کانسلر سائیوان ڈی سی صاحب اور ہمارے سیکٹری سپورٹس ان کے مشکوروں کی انہوں نے ہمارے پلیروں کا حوصلہ عفضائی کے لیے آج یہاں پہ تشریف آور ہوئے تو ضرور ان کے آنے کے بعد ضرور ہمارے پلیروں کا حوصلہ عفضائی ہوگا اور آنے والے دنوں میں ہم اس گیم کو اور پروان چڑھائیں گے اور ساتھ میں میں اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے ہونرے والڈی سی صاحب سے ضرور ریکویش کروں گا کیونکہ ہم نے ہونرے والڈی سی صاحب سے بار بار ریکویش کیا ہے کہ ہمارے لڑاک کا سٹیٹ گیم ضرور آپ ہارس پولو کو ڈگلیر کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی ہمارے لڑاک یوٹی کے لیے کیونکہ ہمارا بہت سارے چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں ابھی سپورٹ کا ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے تو میں ہونرے والڈ سی صاحب سے بھی ریکویش کرتا ہوں کہ وہ ضرور ہارس پولو کو جو ہے یوٹی لڑاک کا اگر سٹیٹ سپورٹ ڈگلیر کیے جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت خوش نصیب ہی ہوگی کیونکہ یہ اس کا حق دار بھی ہے یہ کھیل ہی نہیں بلکہ لڑاک کا ٹرڈیشنل ٹرڈیشن بھی ہے تو ضرور یہ حق دار ہے کہ یہ سٹیٹ جیم ڈکلیر ہو جائے تو ضرور اس کے لیے آنے والے دنوں میں آپ اس کے لیے ضرور کوشش کریں یہ تمام پولو پولئیر آپ کا ترک ترک سے لے کے مطاہین تک کے تمام لوگوں کا یہ شوق ہے کہ اس بھی گول پولئیر کے پاس اور یقینی طور پر وہاں دفاعی پولئیر نے بھال کو واپس کر دیا ورنہ یقینی طور پر یہ گول سے واپس کر دیا تاریخ کر دی ہوگی اس نوجوان پولئیر کی پلکل گول لائن سے یہ بھال کو واپس کر دیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ 99% گول کو انہوں نے واپس کر دیا تو یقینی طور پر اس طرح کے نوجوان پولئیروں کی تاریخ کرنی ضروری ہے کہ کافی تجربہ کر کیم پولئیر سے ہمارے انیمل ہسپنٹری کے جو پرسو سے 10-12 سال سے اس گیم کو گینا ہے ایک بات وقت مکا ان کے لیے گول کرنے کا یقینی طور پر دیبھائی پولئیر بال کو دیبھا کرنے میں ضرور لیکن وہاں ضرور شاد مارا اور بال کو دیبھا کر دیا گول مین نے یقینی طور پر ایک خوبصورت کو پھر سے واپس کر دیا ہے گول مین کو تاریخ کرنا ہوگا ضرور یہ ہولیال تاہیر کلب کے گول مین نے اس بات گول کو بچا دیا بال کو لے کے آگے بٹھ رہے گا اچھا موقع ہے اس وقت ہولیال کے پولئیر کے لیے تو رومبے کی کوشش ابھی تک موقع نہیں ہے تو بال کو لے کے آگے بٹھ رہے گا اچھا موقع ہے یہاں لیکن وہاں بیک پاس کر کے بال کو اپس کر دیا تو پھر سے بیک شاد مار کے خوبصورت لمبا شاد مار کے بال کو لے کے آگے بٹھ گیا تو ٹھیک سائیڈ لائن کی طرح سے بال کو لے کے وہاں دیبھائی پولئے رہے بال کو اپس سائیڈ لائن کی طرح پھینکے بال کی ڈریکشن کو ضرور چیز کرنے میں کامیاب ہوگئے تو پھر سے ریفری کا اشارہ کی بال جو ہے گراؤن کے باہر جا چکے تو وہاں کا سائیڈ مین سے گزاریش ہے کی بال اسی جگہ سے پھینکے برائے کریں تو میں اس چند لبوں کے لئے رکا ہوا تو بجید چند منٹ باقی ہے اس پہلے ہاں کا دو دو ٹیمیں گول اور دو تیم دارے ہاں خلیال طاہر کلپ نے بھی ضرور کوشش کی ہے لیکن ابھی تک دو دو ٹیمیں کامیاب نہیں ہوگئے گول پناانے میں لیکن ایک بار پھر خطرہ ہو سکتا ہے تو دیکھنا ہے وہاں دیفائی پلے بال کو لپا شاڑ مار کے بال کو اپس کرنے کی کوشش ہے اور ضرور موقع ضرور ملا ہے وہاں پہ پہلے گول تو یہ پہلا گول کر گیا ہے حریز انڈی کا مطلب کی حریب الازمنڈی کا پہلا گول ہو چکا ہے تو بال کو لے کے تحق جس کو کہتا ہے یہ صرف آپ کو تحقیل پہلے میں دیکھنے ملے آپ ہی دن بال کو لے کے آگے پڑھیں جانے والے پلے رہے ہیں آبدی سنڈر لائنزے وال کو لے کے آگے پڑھیں گے ان کو تو کافی انٹرسپ کرنے کی کوشش کی تو دوسرا کوئی کا ایک بکا یا کنی طور پہ یہ پھول ہو چکا ہے یہ پھول ہو چکا ہے یا کنی طور پہ دوسرا موقع تھا یہاں آبدیم کو روکنے روکنے تو یہ بھول ہو گیا تو ریجمنٹر سینٹر کے سب سے سینئر پلئر ہے بلکہ کیپٹین بھی ہیں اس سے سینئر پلئر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے تو ایک اچھا اسی جن کے ساتھ پھر سے گیم شروع یقینی طور پہ ایک اچھا موقع تھا یہاں دوسرا گول کرنے کا آنیمال آزمنٹر کے لئے لیکن وہاں اتنا ہی خوبصورت دفاع کے ساتھ بھال کو پھر گول پورٹ کے قریب تو یہاں ریفری کا ویسل کا اشارہ تو لگتا ہے پنلٹی ہو چکا ہے کیونکہ تھال لائن پہ اپوننٹ ٹیم جان بوش کے بال کو تھال لائن کے باہر نہیں کر سکتی ہے اس کا خمیزہ یہاں ہولیال کو بگتنا پڑا ریفری کے دورہ فورٹی یارڈ فری ہٹ ملا ہے شاید لگتا ہے کچھ ایسا ہی آسان لگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جان بوش کے بال کو تھال لائن پلئرز کی پوزیشن کو ٹھیک کروا رہے ہیں چک کر رہا رہے ہیں تو ایک اچھا موقع ہے یہاں دوسرا گول کرنے کے لئے انیمال ہسپنٹری کے پاس تو کپٹن سیم فری ہٹ کے لئے ایک خوبصورہ لمبا شاید لیکن یہ دیکھنا ہوگا ابھی ہٹکی ہوئے وہاں بال کو روکنے میں کامیاب اور آگے کلیر کرنے میں ضرور کامیابی ملی ہے وہاں خمیزہ کے پلئرز کو تو ریفری کا اشار بال سائیڈ لائن کے باہر جا چکی ہے تو اس طرح یہ ایک اچھا موقع ہو سکتا تھا گولڈن چانس دوسرا گول کرنے کے لئے وہ ہاتھ سے کھوتا ہوا انیمال ہسپنٹری کی ٹیم تو مزید تو کتنے دن ڈیٹھ منٹ کا وقت باقی ہے یہاں پہ پہلا ہاپ کا ڈیٹھ منٹ کا وقت باقی ہے یقینی بات ہے تو باقی افیشل سے گزاری شیکین کا ریفریشمنٹ بھی تیار رکھیں اس کے بعد دس منٹ کا یہاں پہ ریسٹ ہوگا تو ایک شنی سے یہاں بہتری حاصل کیے ہوئے انیمال ہسپنٹری ٹیم لے تو یہاں تعریف ضرور کروں گا میں خولیال ٹیم کی جو کبھی نوجوان پلئرز ہیں تو انہوں نے اب تک کابی روک رکھا ہے لیکن ابھی دوسرا ہاپ کھیلنا باقی ہے اس میں کیا کارنامہ دکھاتے ہیں دونوں ٹیمیں لیکن ایک خوبصورت پوشنگ کرنے کی کوشش چند سیکنڈ کا کھیل باقی ہے پہلا آپ کا چند سیکنڈ کا کھیل یہاں باقی ہے ابھی بال کی پوزیشن وہاں سے بھنگیں گے تو مزید چند سیکنڈ باقی ہے پہلا ہاپ کا تو یہاں ویسل کے ساتھ پھر سے بال ڈرونڈ میں آ چکی ہے تو اسی کے ساتھ پہلا ہاپ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے تو ریفریز سے گزاری سے کی بال کو روکے سامین اس پہلے ہاپ کے اختتاب میں انیمال ہزمنٹری ڈپارمنٹ ایکو ہولیال تاہیر کلاب شنی کو دو دو ٹیموں سے گزاری سے کیا لائن اپ ہو جائے دو دو ٹیم ہے انیمال ہزمنٹری اور تاہیر کلاب پولو ٹیموں سے گزاری سے کیا سنٹر لائن پہ لائن اپ ہو جائے اب ہمارے شکر کی معافی چاہتا ہوں کہ ایک ایمپورٹن گیسٹ جو آج اس ایونٹ کا خود محضبان بھی ہے ڈسٹرک مچسٹری ڈپٹی کمیشنر جیب ایگزیکویٹر آفیسر مدام اٹنماسیل ڈیوالرمنٹ کونسٹر جناب سنٹوی سکھے ہو آپ کا نام جنبول گیا تھا سر پہلے اسیس کے بعد ہمیں ہماری سر 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 ایسی کانسلر ڈی سی کرگل اور ساتھ میں مہدود ڈائیٹس ہمارے اور ایزم صاحب ایزم دراست اور باقی جتنے بھی افیسر پریزنٹ ہیں اور جتنے بھی ایپی جہاں پریزنٹ دراست کے دن اور دراست کے لوگ جو اس میٹ کو دیکھنے آئے ہیں اور سکول کے بچے جو وہ آج ہمارے اس طور پر میں شامل ہیں میں آپ سب کو آج کے پہلے ایل جی کپ کی شروعات کے اوپر بدائی جاتا ہوں اور میں یہ بھی پتانا چاہوں گا کی ہورس پولو کا بہت امپورٹنٹ رول ہے لڈاک میں اور یہ صدیوں سے کھیلا جا رہا ہے اس کے جو ہسری ہے وہ ہزار دوزار سال پرانی ہے اور پہلے ٹائم میں لوگ شوکیا طور پر اس کو کھیلتے تھے اور آج کے دن یہ گیم نیشنل انٹریشنل لیول کے اوپر بھی کھیلے جاتا ہے تو ہورس پولو کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اور خاتور سے دراست میں اور کرگل میں لوگوں نے کافی چاہو اس گیم کو لے کر اور لوگ اچھا کھیل دیں اس گیم کو اور ہماری کلچر کا پارٹ ہے ہورس پولو یہاں پر تو میں یہ ہی کہوں گا کہ سپورٹس دیپارٹمنٹ اپنی طرف سے کمیٹیڈ ہے اس کی ڈیولپنٹ کو لے کر اور الڈی صاحب کا بھی وزن یہ ہی تھا کہ دو گیم ایسے ہوں کہ جن کو ہم پروموٹ کر سکے تو اس میں ایک ہورس پولو کا انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ہورس پولو کپ کر آیا جائے گا ہر سال تو اس کے اوپر دراس کا نام آیا کیونکہ دراس میں سب سے زیادہ پوکولر ہے اور دوسرا آئی سوکی کا جو لے میں زیادہ کھیلا جاتا ہے تو دونوں گیم کے اوپر کافی فوکس کیا جا رہا ہے اور یہاں جہاں پر پولو کی بات ہے تو اس سال تو کوویڈ کے چکر میں ہم اس گیم کو تھوڑا سے زیادہ پلان نہیں کر پائے کیونکہ بیچ میں کوویڈ رہا لیکن اگلی بار اس کا ایک تو ٹائمنگ ہم چینز کریں گے کیونکہ آسوسیسن کی طرف سے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو پہلے کرنا جائے جو اسٹوری کے لئے مقردے تھے تو ٹائمنگ ہم چینز کریں گے اور دوسرا ٹوریسٹ کو بھی انوال کریں گے جو ٹوریسٹ یہاں سے ہو کے جاتے ہیں اس کو بھی انوال کیا جائے گا اور اس کیا پبلسٹی ہم اپنی طرف سے اچھا کریں گے اور اس ٹیڈیم کی جو بات ہے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا بہت خوبصورت ٹیڈیم آپ لوگوں نے اچھا ٹیڈیم بنایا ہے اس کو اور اس میں جو ڈیولپمنٹ کی جو بھی چیزیں ہیں چاہے اس میں شیٹ بنانا ہو چاہے ہورس شیٹ ہو یا شیٹن ارینجمنٹ ہو چاہے چینجنگ روم ہو ٹویلٹس ہو میڈیکل روم ہو یا میڈیا روم ہو سبھی کے اوپر کام کیا جائے گا اور لائٹنگ میچ کو گرمیوں رات کو بھی کھیلا جا سکے تو لائٹنگ کا فرمد بھی کیا جائے گا اور ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے میں یہ کہوں گا کہ ڈیپارٹمنٹ اپنی طرف سے جو بھی سپورٹس ہیں اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے تو میں سی سی صاحب سے بھی اور جو ان کے ساتھ میں پوری ٹیم ہے ان سے گزارش کروں ہوں کہ سپورٹس کو اپنی پریاریٹی بنائیں اور بیچ بیچ میں ان کا ریویو کرتے رہیں کیونکہ یہاں جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کچھ ڈیولپمنٹ تو ہو رہا ہے لیکن پھر بھی گراؤنڈ پر اتنا کوالٹی ورک نہیں ہے میں نے سبا بھی چیک کیا تھا تو کوالٹی ورک یہ ضرورت ہے جو بھی ایجنسی کام کرے جو پی ڈیوٹ کرے سپورٹس دپارٹمنٹ کرے تو کوالٹی ورک یہ ضرورت ہے کیونکہ دراز کو ہمیں ایک اچھا سٹیشن بڑھانا ہے سپورٹس کے لئے بھی اور ٹورزم کے لئے بھی تو میری طرف سے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ڈیلی صاحب کی طرف سے یا ڈیوٹی کی طرف سے میں یہ ہی کہوں گا کہ ہم اپنی طرف سے فوکس کریں گیم کو اور دراز سے یہ ایک اچھتنا فائدہ ہوسکے میں اپنی طرف سے میں کمیٹیڈ ہوں اس چیز کو لے کر ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے اور آنے والا جو تائم اگوست میں اور گی اچھا ہم کریں گے Thank you ربیندر صاحب جی سی صاحب ڈیریکٹر اینیوڑل انشید حزبینری ہمارے عمری بل کانسلرز بی دی سی میمبرز سجیم دراس یو سرین سپورٹس آفیسر اور ہمارے جیپنے بھی ٹیم جو آج اس ٹورنمنٹ فرسٹ ایل جی کب میں پرسپیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ڈائس پہ بیٹھے ہوئی ہمارے تمام آفیسرز بزرگ اور جوانوں سب کو اسلام علیکم سب سے پہلے میں اپنی طرف سے ہونریبل ایل جی صاحب اور ہمارے سیکیورٹی صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے فرسٹ ایل جی پولو کب کا جو نقاط کیا وہ دراس میں کیا اس کے لئے ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے کچھ ٹریڈیشنل گیمز ہیں جن کو پرموٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے ان میں سے ایک ہمارا ہاؤس پولو ہے ہمارا اچری ہے ہمارا آپ کا سکینگ ہو آئی سکینگ ہو تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس میں ہمارے بچوں میں ہمارے فلیس میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے صرف اگر کمی ہے تو ان کو اپرشنیٹیز دینے کی کمی ہے اور کوچ ہو پروپر انفرسٹیکچر ہو اگر یہ چیزیں ہو تو ہمارے جو پلیس ہیں وہ ان کھیلوں میں کافی حد تک آگے جا سکتے ہیں اس کا ملل یہ نہیں ہے کہ ہم ادر گیمز ہیں جو دوسرے گیمز چاہے ہو کرکٹ ہو خربال ہو والی بال ہو اس میں نہیں جائیں گے وہ بھی ضرور کھیلیں لیکن وہ گیمیں جو ہیں ہم پچھلے ستر سال سے کھیل رہے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں آج تک نہ والی بال میں نہ کرکٹ میں نہ باقی اور گیمز میں ہمارے پلیس نیشنل تو چھوڑو کوئی سٹیٹ لیول پر بھی نہیں پہنچ پائیں لیکن آئیس ہاکی ارچری میں ابھی دیکھئے آپ ہمارے بچے نیشنل بھی کھیل رہے ہیں ایون آپ کا جو ہمارے آئیس ہاکی ہے وہ لڈاپ کی ٹیم جو ہے پورے انڈیا کو بھی ریزرپیزنٹ کرتی ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں ان تیجوں پر فوکس کرنا تو ان تیجوں کی ضرورت کو احنیت کو سمجھتے ہوئے ایل جی صاحب یوٹی ایڈنسٹیشن ہمارے سیکیٹری صاحب نے فوکس کیا ہے ان گیمز کی طرف لاس جہاں نے دیکھا کہ بہت سارے ایونٹس ہوئے ونٹر گیمز میں ہمارے زنسکار تو ہماری گزارش ہے کہ زنسکار کے ساتھ تھا اس ساتھ جو ہے ونٹر گیمز ہمارے کرگل کے ادھر ایڈیاس ہمارے دراست کیونکہ یہاں پہ سکوپ ہے دراست نہیں بڑے پیمانے پر ہونا ضروری ہے اور یہاں پہ یہ جو گراؤن ہے آپ کا بہت ہی خوبصورت گراؤن جیسے ابھی سیکیٹری صاحب نے کہا لیکن اس گراؤن کو بیالوک کرنے کی ضرورت ہے تو میں اپنی طرف سے سیکیٹری صاحب ایسے ریکیس کروں گا کہ اس گراؤن کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کا پولو گراؤن بنائے جس میں جلس نیشنل بھی نہیں بند انٹرنیشنل لیول کے ٹورنیمنٹس ہو اس میں وہ بھی فیسلیٹیز پروائید کرنا پڑے سر باقی ہماری طرف سے ڈسٹینڈرنیشن کاؤنسل کی طرف سے جو بھی ہماری ضرورت ہے وہ ہم ضرور کریں گے ہمارے سپورٹ ضرور ہوگا لیکن اس میں ایک یوز اماؤنڈ آف منی جو ہے وہ انوال ہے تو ہم اپنے کیپیکس میں سے اتنا سارا بجٹ ہم نہیں لے سکتے ہیں لہٰذا اس کے لئے سپیشل ایک الگ سے ایک فنڈنگ ہونا چاہے ان گراؤنڈز کی ڈیولومنٹ کے لئے اور ان کے ایکیوبنٹس کے لئے بھی کیونکہ کافی مہنگے ایکیوبنٹس ہیں تو اس کے لئے ہمارے آپ سے رکست ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ کا ہمارا آئیس ہاکی رنگ بھی ہے یہاں پہ جو سی بہت خوبصورت ہے اور کافی سٹینڈرڈ کا رنگ ہے اس کو بھی کافی حد تک ہمیں ابھی اپرو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس پہ بھی اچھے بیچس ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پر فوکس کریں تو پورا کرگل پٹیکولر براس ہمارے تیڈیشنل گیمز چاہے وہ ونٹر گیمز تو پولو ہو ان کا ایک حب بن سکتا ہے صرف ضرورت ہے کہ اس پہ ایک فوکس کرنے کی ضرورت ہے تو باقی جو جنہیں بھی ٹیمیں خاص کر جو ہماری لے سے جو ٹیمیں آئی ہیں ان کا ہم ویلکم کر دیں گے باقی کافی سینئر پلیس سے لے کے ہمارے ہیں ان سے ہمارے یہاں کے ٹیمز جو کرگل کے ٹیموں کو سیکھنے کا بہت اچھا موقع ملے گا تو یہ جو ہے ایک انٹریکشن جو ہے ضرور ہونا چاہیے اگلے سال جب بھی ہو ٹورنیمنٹ ہمارے ٹیمیں لے میں جا کے پاسپیٹ کریں لے کے ٹیمیں یہاں پہ ہو اسے ہمارا افسی بائیچارہ بھی جو ہے اس میں بھی بڑاوہ ملتا ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کا انشاءاللہ ضرور ہم سب مل کے جو ہے کریں گے تو ہمیں امید ہے کل بھی ایل جی صاحب نے کمیٹمنٹ کیا ہے ابھی سیکرٹی صاحب یہاں ہے کہ فائنل میچ میں ایل جی صاحب خود تشریف لائیں گے تو مجھے رکھتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پولو لورز جو پورے دسٹرک میں ہیں دراز میں ان کو فائنل دے پہ یہاں پہ سب کو پارسپیٹ کرنا چاہیے اور انفارمیشن ڈپارمنٹ ہو یا باقی سوشل میڈیا کے ہمارے لوگ ہیں اس کی اچھی خاصی پبلسٹی ہونا چاہیے تاکہ یہ جو گیم جو ہے اس کی اچھی پبلسٹی ہو اور پڑے پیمانے پہ جو ہیں اس میں آگلے سال اور بھی ٹی میں ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل ٹی میں بھی اس ٹی ایسٹرنیمنٹ میں پارسپیٹ کریں تو فائنل میچ یہاں کا پانچ تاریف کو ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اس چار پائی دن میں اچھے خیل دکھائیں گے اور ٹیم سپریٹ جو ہے وہ آپ قائم رکھیں گے واقعی میری طرف سے جو یہاں پہ آرگنائزر ہیں جو کل سے یہاں بیٹھ کے پورا انہوں نے ریویو لیا ہے پورے اس انتظامات کا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خود بھی پائیں ایل جی صاحب کے ساتھ ضرور آئیں گے پانچ تاریف کو تو پانچ تاریف کو جو ہے انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ یہاں پہ سپیکٹیٹرز ہو اچھے گیم ہو تو گراؤنڈ کو انشاءاللہ پورا ایڈمنسٹریشن لی سی صاحب یہاں ہیں ہم لوگ اچھی طرح سجائیں گے تاکہ واقعی لگے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں کتنے لور ہیں اس گیم کے تو فائنالی میں سارے ٹیم کو اور جنہیں بھی یہاں پہ آپ کے آرگنائزرز ہیں آپ کے لوکل کلپس ہیں یہاں کے لوکل ایڈمنسٹریشن ہیں اس جی ایم صاحب کے سربراہی میں لی سی صاحب وغیرہ سب کا سپین فلوں کی سٹوریمنٹ کو آرگنائز کیا اور امید ہے کہ بہت اچھی طرح سے آرگنائز ہوگا اور اگلے سال ہم اس سے بھی بڑھ کر آرگنائز کرنے میں کامیاب ہوں گے بہت بہت شکریہ اسٹیو لڈاک کے لیے میں دراز سے ناصر سینز زیدی